فضیلت کیوں بتائی جاتی ہے جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ملنے والا ہے آپ دنیا میں دیکھئے کہ انسان کا مزاج ہے کہ اس کو پیکج اگر بتایا جانا یہ کروگے تو اتنا بڑا پیکج ہے تو پیکج اس کے ذہن میں ہوتا ہے نا تو عمل آسان ہو جاتا ہے آدمی کا عمل آسان ہوتا ہے کرنا کب جب اس کی نگاہ میں ملنے والی چیز کی قیمت معلوم ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پر ہم کو فضیلت بتایا یہ کروگے نا تو یہ ملے گا اور یہ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے یہ دنیا کے جھوٹے لوگوں کا وعدہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک آئیسا کر دیا تاکہ لوگ آئٹریک ہو کے آ جائیں بعد میں نہیں دیں اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے اور رسول السادق المصدوق سارے سچوں میں سب سے سچے تو یہ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے اس لئے کبھی بھی مومن کو اللہ کے وعدوں میں شک نہیں ہونا چاہیے اگر ہے ایمان کھوٹ ہے کبھی کبھی باہر بھی نکل سکتا ہے کفر میں جا سے اللہ اور رسول کے وعدوں پر یقین ہو یہ نبی نے کہا ہے تو ہے یہ ملے گا اللہ نے کہا ملے گا تو ایسے صبر پر اتنے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو آپ دیکھیں تو زندگی میں صبر آسان ہو جاتا ہے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے بیوی کا معاملہ ہے اولاد کا معاملہ ہے رشتہ داروں کا جماعت کا معاملہ صبر آسان ہو جاتا ہے کیوں؟ جب اللہ اور رسول کے وعدوں پر نگاہ ہو یہ ملنے والا ہے اللہ نے کہا یہ ملے گا ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا موسیقا